پاکستان سے ڈرگز کی کھیپ آتی ہو یا پھر ہتھیاروں کا زکھیرہ کیسے یہ سالینٹ وارڈیر ان کو ڈھون نکالتے ہیں اور جمہو کشمیر پولیس کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر آنتقواد کو دھوست کرنے کی ان کی کوشش رہتی ہے وہ آج ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کس طریقے سے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے اور ٹریننگ کے بعد کبھی جو سمیں ان کے ساتھ جو ان کے انسٹرکٹرز ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا کیسے ویعتیت ہوتا ہے لیکن حالانکہ ہمیں ان کے پاس جانے کیلئے کہا گیا ہے کہ بہت زیادہ قریب نہیں جانا ہے کیونکہ یہ بہت خاطرناک ڈاگز ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کہ دور سے ہی ان کے انسٹرکٹرز سے بات کریں گے اور جانیں گے کس طریقے سے ان کی ٹریننگ ہوتی ہے کون سی بریٹ کے یہ ڈاگز ہیں اور کیسی ان کی ٹریننگ کتنے وقت کی ٹریننگ ہوتی ہے کہاں سے ان کو ٹریننگ ملتی ہے جو کی اتنے بڑے بڑے ہتھیاروں کو زکیرہ اور پاکستان سے آئی تسکری کی خیب کو پکڑنے میں یہ سکشم ہو جاتے ہیں جمہو کشمیر پولیس کے ساتھ کندے سے کندھا ملاتے ہیں کیونکہ مہارت حاصل ہوئی ہے ان کو اب آن تک بات کو جمہو کشمیر سے ٹوٹل ختم کرنے کی میں سب سے پہلے آپ سے بات کرنے کی کوشش کروں گی آپ کا نام کیا ہے دیکھئے آپ تصویروں میں آپ نے دیکھا کہ یہ اتنا خطرناک ڈاگ تھا کہ ہم نے بات ہی کرنے کی کوشش کی تو اس نے اٹیک کر دیا یہ اس کی ڈاگ کی میں ان سے جاننے سے پہلے آپ کو بتا دو جتنی جانکری ہمیں ان کے لیے ملی ہے کہ یہ جو وہ ڈاگ ہے جب بھی کوئی انکاؤنٹر ہوتا ہے جب کوئی ملیٹنٹ کسی بیلڈنگ میں چھپ جاتے ہیں تو یہ اس ڈاگ کو وہاں پر بھیجا جاتا ہے بینہ ہتھیار لیے یہ ڈاگ وہاں سے واپس نہیں آتا ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ زخمی بھی ہو جائے تو جب تک یہ اب اس آنتکوادی کو مار نہیں دیتا ہے یا پھر ان کے ہتھیاروں کو لے نہیں آتا ہے وہاں سے ریکاوری نہیں کرتا ہے تب تک یہ خونخار ڈاگ وہاں سے واپس نہیں آتا ہے کوشش پھر سے کریں گے دور سے بات کرنے کی کیونکہ انسٹرکٹر سے بات کریں گے تب ہی ہم جانیں گے کہ آخر کیسے ٹریننگ ہوتی ہے کیسے یہ آنتکواد کو ٹوٹل ختم کر دیتا ہے میں پھر سے کوشش کروں گی آپ سے بات کریں کیونکہ آپ بھی اپنے ڈاگ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں ظاہر سی بات ہے یہ بہت خونخار میں چھیڑنے آ رہی ہوں یہ اس کی ٹریننگ ہی ویسی ہے جیسے ہی یہ کسی بیلڈنگ میں اگر کوئی ملٹنٹ چھپا ہوتا ہے یا پھر کوئی ایکسپلوزیف ہوتا تو اسے ہتھیانوں کو زگیرا بھی یہ لے آتا ہے بتائیں گے میں جاننے کی کوشش کروں گی آپ سے راجیم آپ تھوڑا دور رہیں اور میں بھی کوشش کرتی ہوں کہ ہم دور سے ہم دونوں بات کریں تو ہم لوگ میں کوشش کر رہی ہوں کہ دور سے ہم بات کریں آپ بتائیں گے کیسے ٹریننگ ہوتی ہے جی میں ہم ان کی چھے مینے کی ٹریننگ ہوتی ہے روم انٹروینشن کی تو ان کا کام یہ رہتا ہے کہ بڑی بیلڈنگ میں جہاں پہ ہم اس کو اڑا نہیں سکتے تو وہاں کافی رومز ہو تو وہاں پہ ہم جو ہے یہ ایڈنٹیفائی کرتا ہے روم سے سمیل کر کے ہم آپ سے بات کرنے لگے تو اس نے اٹاک کر دیا تو ایسے کیا اس کو آپ اوپن کر دیتے ہیں پھر یہ اس کو ختم کر کے ہی آتا ہے انتقوادی اگر چھپا ہو جی اپنی جان کے پرواہ کیے بنا یہ پورا اپنا کام کرتا ہے اس میں اسے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں رہتی تو اس کی کوشش یہ رہتی کہ جو انتقوادی ہے اس سے ہتھیار چھینہ جائے جو بھی ایکسپلوزیو اس کے پاس ہے اور ہم نے سنا ہے اگر اس کو گولی بھی لگ جاتی ہے اگر کسی ملٹین کو آخری دم تک جو ہے یہ فائٹ کرتا ہے اس سے اور کتنے دیر کی ٹریننگ اس کی ہوتی ہے اس کی چھے مینے کی ہوتی ہے اور اس کا نام کی ہے اس کا نام فوز ہے فوز تو فوز نے آپ نے دیکھا کہ فوز نے نیوز 18 کے کیمرے پر بھی اٹاک کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ جیسے ہی ہم نے اس انترکسوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے اٹاک کرنے کی کوشش کی کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ کوئی یہاں پر آ رہا ہے کیونکہ کسی کو بھی یہ چھوڑتے نہیں ہے اور اس سے جانے سے اگر بند بیلڈنگ میں کوئی آنتکوادی چھپا ہو اپنی ناپاک کوشش کو انجام دینے کے لیے لگا ہو اس کو یہ چھل نہیں کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے برباد کر دیتا ہے آپ سے بات کرنے کی کوشش کریں کہ کون سا ڈاغ ہے یہ اور اس کا کیا کام ہے کیونکہ نارکو ٹیرریزم میں بھی ان کی بہت مدد ملتی ہے یہ دوگ ہے اس کا نام فنسی ہے ان کا نام فنسی ہے فیمیل دوگ ہے یہ اس کا ٹرے ٹریکر ہے یہ ٹریک کرتی ہے فیمیل دوگ ہے یہ نینسی اس کا نام ہے تو یہ کس طرح سے ٹریک کرتی ہے اور کتنی دیر کی ٹریننگ ان کی ہوتی ہے ان کی ٹریننگ نو مینی کی ہوتی ہے تو ٹریک یہ کر لیتے ہیں جیسے کوئی آرٹیکلز اگرہ ڈھونڈ کے پیچھے لگ جاتی ہے آتنگوادیوں کے پیچھے یا کوئی چور ہوں اس کا ٹریک کلیر کرتی ہے کئی پہ مرڈرز ہوتے ہیں تو اس میں بھی ان کا بہت اہم رول رہتا ہے مرڈر سائٹ پہ کرائم سین جہاں پہ ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ان کا رول رہتا ہے کوئی آرٹیکل اگر ہمیں مل گیا تو اس پہ اس کو ہم ڈڈیکٹ کروا کے بھیج دیتے ہیں راجی میں چاہوں گی کہ آپ تھوڑا دور ہو جائیں کیونکہ یہ بہت خطرناک ڈاگز ہیں پولیس کے دپارٹمنٹ اس رہتے ہیں پولیس کے دپارٹمنٹ اس کے علاوہ کے ساتھ رہتے ہیں جن کو فوڈ بھی پروائیڈ کرتے ہیں یہ ان کے بھی سگے نہیں ہوتے ہیں صرف اور صرف اپنے انسٹرکٹر کے ساتھ رہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی اگر یہاں آ جائے تو اسے یہ نہیں چھوڑتے ہیں آپ سے بات کریں گے سب سے پہلے آپ کا نام میرا نام ہے میرا نام میرا نام چیف ہے تو یہ سپیشلی ٹریکر ٹرین کیا ہوا میں نے اس کی ٹریننگ جو ہے وہ نو مہینے کی ہے اور آئی ٹی بی پی ٹریننگ سینٹر پنچ کولا بانو میں ہم نے اس کی ٹریننگ کی ہے تو یہ جو سالنٹ واریر سے یہ کندھے سے کندھا ملا کر آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اتنی بڑی مہارت ان کو حاصل ہوئی ہے تو یہ جو ٹریننگ کر کے آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کے ساتھ ملنا جلنا یہ کیسے آپ کرتے ہیں سر یہ ہمیں تو جب ان کی بیسک جو ٹریننگ ہم کرواتے ہیں آپ ساتھ رہتے ہیں ہم ساتھ رہتے ہیں اور یہ ان کو ہم بیسک جو اویڈنس پہلے سکھاتے ہیں تو جب یہ اویڈنس سیکھ جاتے ہیں تو پھر یہ ہمارے کنٹرول میں رہتے ہیں راجی میں پھر سے کہوں گی آپ تھوڑا دور رہیں کیونکہ یہاں پر انہوں نے بار بار کہایا کہ انسٹرکشن ہمیں مل رہی ہیں کہ ہم ان کے پاس نہ رہیں تو راجیف تھوڑا دور سے ہی دکھانے کوشی کریں آپ کچھ کو اور بتانا چاہتے ہیں باقی یہ سپیشلی جیسے بڑی بڑی کوئی بارداتیں ہوتی ہیں مردرز بگرہ ہو جاتے ہیں چورین ہوتی ہیں یا کوئی ریپ بگرہ ہوتے ہیں تو ایسے کیسز ان میں ہمیں مدد ملتی ہے ان سے وہ کیسز ہم نے سنے کہ ایکسپلوزیف کو ڈھونڈنے میں ان کی بہت اہم رول رہتا ہے کہ کہیں پہ کسی نے ایکسپلوزیف رکھا ہو تو کس طرح کی ٹریننگ ان کو دی جاتے ہیں چونکہ چھ مینے کا ہی ہوتا ہے یہ ڈاغ اور آپ کے پاس آ جاتا ہے اور آپ ان کو ٹریننگ دیتے ہیں سر میرا نام جگدیو سنگھ ہے میں ایکسپلوزیف ٹرینر ہوں میرا ڈاغ کا نام فور ہے جیسے ہم ٹریننگ دیتے ہیں پہلے اس کا میری کا پوتا ہے پندرہ دن کا پندرہ دن کے بعد اس کو جیسے جیسے بڑھا ہو جاتا ہے تو ہم کام اس کو سکھاتے ہیں تو تین مینے دکھ اس کو اپی ٹرینر سے کرباتے ہیں پھر تین مینے کے بعد اس کو آئی ٹرینر کا کام کروانا شروع کرتے ہیں ڈائیٹ کیا رہتی ہے مطلب ان کا شیڈیول کیا رہتا ہے ٹریننگ کیا روز ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے ہاں سنڈے کو نہیں ہوتی ہے باکہ ٹرینی ہوتی ہے ٹیم ٹیبل بنا ہوتا ہے ٹریننگ دیتے ہیں یا ڈائیٹ کا دھائیٹ والے الگ ہوتے ہیں یا آپ ہی ان کا ڈائیٹ کا دھیان رکھتے ہیں آپ ہی ان کا ڈائیٹ کا دھیان رکھتے ہیں آپ ہی ان کا میڈیسنز کا دھیان رکھتے ہیں سارا دھیان آپ ہی رکھتے ہیں یہ لگ لگ ہوتے ہیں مطلب ہمارے افیسر ہوتے ہیں ان کو ڈائیٹ پلاننگ ہوتی ہے ان کے پاس ہوتے ہیں وہ جیسے ہمیں پروائر کرتے ہیں تو ہم ایسی ان کو دیتے ہیں کبھی کبھی ترینی کے دوران کوئی مشکل آتی ہوگی ایسا لگتا ہوگا کہ آپ پر تو نہیں اٹیک کر رہا ہے ایسا کچھ تو نہیں ہوا کبھی نہیں لگتا ہے جیسے سٹارٹنگ میں ہوتا ہے جیسے اس کے ساتھ باؤنڈنگ نہیں ہوتی ہے تو ترین کر سکتا ہے جب اس کے ساتھ دیرے دیرے باؤنڈنگ ہو جاتی ہے تو یہ ترین کرنا شور دیتا ہے تو ظاہر سے بات ہے کہ چھ مہینے کا ایک چھوٹا سا بچہ جب آپ کے پاس آتا ہے اس کے پاس آپ نام رکھتے ہو اس کو اس کے نام کی عادت ڈالتے ہو پھر اسے آپ ترین کرتے ہو تو ظاہر سے یہ بات ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے اور وہ آپ پر اٹیک نہیں کرتا لیکن سمٹائنس یہ اتنے خونکھار ڈاغز ہوتے ہیں کہ یہ اٹیک کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ایسے میں جب دو بار چار بار ایسا کچھ ہوتا بھی ہے تو یہ ان کے ساتھ مل جو جاتے ہیں جس کے بعد کہ ان کو اٹیک نہیں ہو پاتا ہے لیکن ایک اور ڈاغ ہمارے ساتھ موجود ہے مطلب ان کے جو انسٹرکٹر ہیں ان سے بات کریں گے کیونکہ ابھی ہم نے جتنے بھی انسٹرکٹر سے ان سے ہم نے بات کی ہے ان سے بھی جانیں گے کہ ان کا یہ جو سپیشل ڈاغ ہے یہ کیا کرتا ہے یہ کس طریقے کی مدد جو ہے وہ جامو کشمیر پولیس کو دیتا ہے آپ سے جانیں گے آپ کا نام میرے نام سیلیکشن گیلڈ شکتی کمار ہے میرے پی ایس کے کا نائم کیت ہے یہ ایک ٹریکر ڈاغ ہے تو یہ کسی بھی مرڈر میں جاں پھر کسی چوری میں کسی کو ٹریک کرنا ہو تو اس کو ٹریک کرنے میں مدد کرتا ہے چوری میں مدد کرتا ہے بلاتکار میں مدد کرتا ہے مرڈر میں مدد کرتا ہے ایکسپلوزیو مدد کرتا ہے آنتکواد کو دھوست کرنے میں مدد کرتا ہے یہاں تک کہ اگر کسی بلڈنگ میں آنتکوادی چھپے ہیں ان کو جان سے مارنے کی بھی مدد جو ہے اس سے ملتی ہے کیونکہ اگر جو جو سب سے پہلے جس نے کیامرہ پہ نیوزیٹن کے کیامرے پیج انہوں نے اٹاک کرنے کی جس ڈاغ نے کوشش کی تھی وہ جو ڈاغ ہے وہ بہت خونکھار ہے اور اس ڈاغ کے سامنے جو روم انٹرونشن کہہ سکتے ہیں ہم تو انٹرونشن ہم کہہ سکتے ہیں تو روم انٹرونشن کے دوران یہ جو ان کے ساتھ انسٹرکٹر ہیں صرف یہ ہی ان کے ساتھ رہتے ہیں اس کے علاوہ اگر ان کے پاس کوئی آنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو یہ اس پر اٹاک کر دیتا ہے اور اٹاک کے بعد اس کو ظاہر سی بات ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ زخمی بھی ہو جائے یہ مر بھی جائے اگر یہ کسی ایسی بلڈنگ میں چلا جائے جہاں پر ہتھیاروں کا زخیرہ پڑا ہو تو وہ ہتھیاروں کا زخیرہ اٹھائی بینا پولیس کو دیئے بینا یہ واپس نہیں لوٹتا ہے فائنلی جمہ کشمیر پولیس کا لیبرا جوگ جو کی جس کا نام چیف ہے وہ ایک ایسے جنگل میں آ چکا ہے جہاں پر آپ کو بتا دے گی جب کوئی آنتک وادی یہاں پر سے چھپ کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو کیسے یہ اس کو ڈھونڈ نکالتا ہے اکثر جب جو ملیچنٹ ہوتے ہیں وہ جب بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو واقعی میں کچھ چیزیں ان کی یہاں پر رستے میں رہ بھی جاتی ہیں ایسے میں یہ چیف کیسے ڈھونڈتا ہے ان پاکستان کے آنتک وادیوں کو یہ آپ کو راجیف تصویروں میں دکھا رہے ہیں کیسے یہ ڈھونڈ نکالتے ہیں ان گھنے جنگلوں میں آنتک وادیوں کی ناپاک کوششی جو کرنے کے لیے وہ سرحت پار کر یہاں پر آتے ہیں تو کیسے وہ ان کو ڈھونڈتے ہیں تو فائنلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمہ کشمیر پولیس کے یہ جو سائلنٹ وارڈیر ہیں یہ جنگل میں کیسے آتے ہیں اور کیسے ڈھونڈتے ہیں ان ناپاک حرکت کرنے والے پاکستانی آنتک وادیوں کو جو اکثر اپنا دہشت کا محول جو ہے وہ بھارت میں بناتے ہیں جمہ کشمیر میں بناتے ہیں اور اپنی پریزنس دکھاتے ہیں لیکن ان پر یہ بڑا شکنجہ کس چکے ہیں آپ دیکھئے کس طریقے سے کیسے وہ ڈھونڈ نکالتے ہیں کیسے وہ جمہ کشمیر پولیس کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر یہ جو چیف لیبرا ڈاغ ہے یہ کیسے ڈھونڈ نکالے گا کیونکہ جب جب آتنک وادی اپنا اتنا ہتھیاروں کا بڑا زخیرہ لے کر بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر کچھ چیزیں ان کی ایسی جنگل میں رہ جاتی ہیں جن کو ڈھونڈ نکالنے میں جن کا پتہ لگانے میں یہ لیبرا جن کو مہارت حاصل ہوتی ہے کی آخر کیسے ان کو ڈھونڈ نکالنا ہے کہاں کہاں وہ گئے ہیں کہاں کہاں سے کس ٹریک کو استعمال کر کے وہ یہاں سے بھاگے ہوں گے فائنلی پھر وہ کہاں پر رکے ہوں گے یہ لیبرا ہے آپ دیکھئے کس طریقے سے اس کو تیار کیا جاتا ہے کیونکہ جب جب انپوٹ ملتا ہے جمو کشمیر پولیس کو تو اس کو کس طریقے سے یہ جو انسٹرکٹر ہیں وہ اس کو تیار کر رہے ہیں کہ اس نے اب جانا ہے اور ڈھونڈنا ہے اس ان چیزوں کو جو چیزیں اگر آتنک وادیوں کی راستے میں کہیں گر جاتی ہے اکثر جب ملیٹنٹ کوئی بھی گتی ویڈیوں کو انجام دیتے ہیں تو اس کے بعد جو انویسٹیکیشن انکوائری ہوتی ہے جمو کشمیر پولیس کی طرف سے تو کس طرح کی ایکٹیویٹی یہاں پر ہوتی ہے یہ ان جنگلوں میں آ کر ہمیں پتا چلا یہ جو لیبرہ جس کا نام چیف ہے یہ اس کو جو مہارت حاصل ہوئی ہے اس چیز کی یہ کیسے اس کو ڈھونڈے گا کہاں جائے گا اور کس طریقے سے یہ انسٹرکٹر جو ہے وہ اس کو تیار کر رہے ہیں آپ یہ راجیو جو آپ کو تصویروں میں دکھا رہے ہیں اسے ساپ پتا چلے گا کہ کیسے ان کو جو مہارت حاصل ہوتی ہے اور آپ دیکھئے کہ کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ کوئی چیز جو ہے شاید انسٹرکٹر کو یہاں پر ملی ہے جیسے یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی چیز یہ شاید ایک جراب ہے جو ملی ہے ان کو یہاں پر اور اس کو یہ سونگنے کی شکتی آپ ان کی دیکھئے کہ اس سے ہی یہ ٹریک پر مومنٹ کرے گا اور دیکھے گا کہ یہاں پر کوئی ایسی یہ جو جراب ہے یہ ایسے بندے کی تو نہیں ہے ایسے انسان کی تو نہیں ہے جو یہاں پر کچھ ہتھیاروں کا زکھیرہ لے کر یہاں پر آیا تھا تو ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے ان کو جو ٹریننگ ملتی ہے اس ٹریننگ سے ہی یہ پتا لگا لیتے ہیں کہ کہاں پر کوئی ہتھیاروں کا بڑا زکھیرہ ہے یا پھر کوئی آتنکوادی چھپا ہوا ہے یہ گھنے جنگل ہے راجیب آپ کو تصفیروں میں دکھائیں گے یہ گھنے جنگل ہے ان گھنے جنگلوں میں اکثر جب آتنگوادی چھپ جاتے ہیں تو بہت دوری میں گھر بھی ہوتے ہیں تو ایسے میں جب کسی آتنگوادیوں کو آپ نے پکڑنا ہے تو ان کو پکڑنے میں مشکل تب آتی ہے جب وہاں پر لوکل لوگ بھی رہتے ہیں تو ایسے میں اس گھر میں آپ ایک آئیک انتہ دن فائرنگ بھی نہیں کر سکتے ہو کیونکہ وہ لوکل لوگوں کی جان بھی اس میں جا سکتی ہے لیکن ایسے میں آپ دیکھئے یہ جو چیف لیبرا ڈاغ ہے یہ سالنٹ وارڈیر جو ڈاغ آپ نے دیکھا یہاں پر آپ دیکھئے کس طریقے سے یہ سرچ کر رہا ہے یہاں پر یہ چپا چپا کھنگا لے گا اور فائنلی پھر ڈھونڈ نکالتا ہے یہ اس ناپاک لوگوں کو جو اکثر بھارت میں دہشت کا ماحول بناتے ہیں راجیب بار بار آپ کو تصویروں میں دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ گھنے جنگلوں میں آخر ان کا کتنا اہم رول رہتا ہے کتنی اہم بھومی کا جو ہے ان کی رہتی ہے ان جنگلوں میں ایک کچھ چھوٹا سا بھی دستہ ان کو مل جائے تو اس دستہ ویزوں کے آدھار پر یہ پورا چپا پورا جنگل جو ہے وہ کھنگال لیتے ہیں اور جب کھنگالنے کے بعد ان کو کچھ وہاں سے حاصل ہوتا ہے تو پھر جمہ کشمیر پولیس کو بڑی کامیابی یہاں پر ملتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے کتنا بھی بڑا حملہ ہو کتنا بھی بڑا ناپاک کوشش کو انجام دینے کی تیاری جو ہے وہ پاکستان یا لوکل انتقبادیوں نے کی ہوتی ہے فائنلی ختم ہوتی ہے کہاں آ کر جمہ کشمیر پولیس کے ان سائلنٹ واریر کا ایک بڑا اہم رول رہتا ہے اور اس اہم رول میں ہی جمہ کشمیر پولیس جو ہے ان کو بہت مدد ملتی ہے یہ شکنجہ جو ہے بہت بڑا کر چکا ہے جمہ کشمیر پولیس کے یہ سائلنٹ واریر جو ہے ان کا بہت اہم رول رہتا ہے کیونکہ اگر وہ باس نہیں آتے تو یہ بھی ان کو ختم کرنے میں باس نہیں آتے ویڈیو جنرلیس راجیو کے ساتھ کومنزی نیوزیٹین انڈیا